ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو پہاڈی بوئی کلاسز تین کی درد نہ آیا کرتار سنگھ دوگل دوارہ لکھت کہانی ہے اس میں انہوں نے انیس سو سینٹالیس کے دنگوں کے دوران امرتصر کی تباہی کا جیک روسی طرح کیا ہے جیسے گرو نانک نے دیکھا اور بابر کے اتیاجار کو دیکھ کر بھگوان کو دے دیا کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انیس سو سینٹالیسی میں مسلمانوں کے پلائن کے بعد کتھاکار امرتصر کی تنگ گلیوں میں گھوم رہا تھا لوگوں نے ان میں آگ لگا دی اور کیچر سے بھر گئے وہ ایک چوک پر آیا جہاں چاروں اور جیرن شیرن مکان تھے ایسے میں گلیوں میں اس کی پہچان نہیں ہو رہی تھی اس نے ایک راہگیر سے پوچھا کہ کیا یہ جمال سنگھ ہے انہوں نے ہاں میں جواب دیا پھر اس نے کسی سے رام گلی کے بارے میں پوچھا تو اس نے اسے کہیں کھوجنے کو کہا کتھاکار ان گھروں کے ملبے کے بارے میں سوچ رہا تھا جہاں نیو رکھی گئی ہوگی کالم پڑی جائے گی مہورت نکلے گا اور پرارتھنا کی جائے گی اتنا ہی کی کتھاکار نے ایک ہندو یوک کو دودھیا سفید داڑی والے سکھ بجرگ سے بات کرتے ہوئے سنا جس نے کہا کہ اس نے دیکھتے ہی پورے گھر کو بم سے اڑا دیا تھا وہ کہتا تھا کہ اگر لاہور کے لالا اور بابو نے اس کی مدد کی ہوتی تو وہاں بھی تواہوں سے چھٹکارہ مل جاتا وہ کہہ رہا تھا کہ مسلم پولیس کے ہٹنے کے چھ گھنٹے کے بھیتر انہوں نے مسلمانوں کا صفایہ کر دیا تھا شریف پورا میں لوگوں نے اپنے گھروں کی دیواروں کو فار کر پیچھے سے دیکھا ہائیکہ نے یاد کیا کہ انہوں نے ایک بار ایک اکبار میں پڑھا تھا کہ مسانہ سے لوٹ رہے ہندووں کے ایک سموہ کو شرکاپورا کے مسلمانوں نے بے رہمی سے مار ڈالا تھا اسے پتا چل گیا تھا کہ شریف پورا کے مسلمانوں کے ہر گھر میں ایک بھٹی ہے اور پورے پنجاب کے لیے نئی بھٹیاں بن رہی ہیں اور وہاں کے مسلمان بڑے نربھیک اور نردئی ہیں پر وہ یوہ سکھ بجرگ کو بتا رہا تھا کہ کیسے اس نے مولی اور گاز کی طرح مسلمانوں کو توڑا اور واہنوں کاروں اور گاڑیوں میں سوار لوگوں کو مار ڈالا جانور پھر بے گھر ہو گئے ہیں سائیکل، سلائی مشین اور بجلی کے پنکھے گرما گرم کیک کی طرح بیک رہے تھے لوٹ پارٹ جوروں پر تھی ورننگ کرتا نے بوڑے ویقتی کے آنسو دیکھے وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے وہاں سے اس کا سارا سامان لوٹ لیا گیا اور پیٹا گیا لے خک فسل گیا ایک بندو پر کتھاکار نے ایک دکان کے سامنے بھیر جمع ہوتے دیکھا دکاندار کو کار دیا ویواد آونٹن پر کبجے کو لے کر ہوا تھا لوگ آپس میں اداس ہو کر باتے کر رہے تھے گڑنے والا اس نے تھوڑا آگے جا کر ایک سپاہی کو اس کی سوچنا دی تو اس نے کہا خاصمان کھاؤ ہم لوگ تھکے ہوئے ہیں لے خک آخرکار مائی سیوہ بازار کے پاس ایک گلی میں ایک دوست کے گھر پہنچ گیا وہ ایک بہت پرانے سات منجلہ مکان میں رہتا تھا لے خک اپنی پرانی سیڑھیاں چڑ گیا اور اپنے مطر کے نواز کے بارے میں پوچھتا چکی اس نے دیکھا کہ بوڑے ہر منجل پر پڑھتے ہیں لے خک پچھلی بار اپنے مطر کے گھر آیا تھا اس نے اسے اپنے بابا جی سے ملوایا تھا جو ہر سمیں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے اور ہر سمیں پڑھتے تھے کمرے کو گروہ صاحب کے چتروں سے سجایا گیا ہے اب لے خک اپنے دوست کے گھر سب سے اوپری منجل پر پہنچ گیا اسے آنے کے لیے کہا لیکن وہ نہیں بول رہی تھی کیونکہ وہ پڑھ رہی تھی حالانکہ وہ کہانیکار کی قویتہ کی پرشن سکتھی پھر وہ کتھاکار کو اور اوپر لے گیا یہاں سامنے ہریمندر صاحب کے درشن ہو رہے تھے سروور سے روشنی چمک رہی تھی لوگ سر جھکائے اندر جا رہے تھے یہ ستھان نتیوں کا ستھان تھا نتیوں کا تاناو اور نوتوں کا ٹھکانہ بھگوان سویم یہاں اپس تھے سورن مندر کا پربھاو شاندار تھا سگند فیل رہی تھی انگینات ہوٹوں میں بھگوان کا نام گونج رہا تھا اس سب کی پریشت بھومی میں لاؤڈ سپیکر سے مدھور اور منموہک پاٹھ کی دھونی نکل رہی تھی لیکھک کے مطر نے کہا کہ یہ دیکھ پھال اور نگرانی جاری ہے اور پڑھنے کی اٹھوٹ پرمپرہ انادی کال سے چلیا رہی ہے کیا لیکھک نے کہا تھا کہ یہ حال ان دنوں میں بھی تھا جب چاروں اور بموں سے دھرتی کانپ رہی تھی آسمان سے نفرت اور گھرنا کے نارے بج رہے تھے گھر جلائے جا رہے تھے اور بے گناہ مارے جا رہے تھے لیکھک کے مطر نے اپنا من بدل لیا ہے اور کہا ہے ہاں پھر بھی یہ پارٹ اس پرکار ہے بھونا، اٹھوٹ، اکھنڈ، نیرانتر پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل اور پریس بیل آئیکن